اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایزی کوک وید اسما اور آج میں آپ کو دال قدو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ ایسا کرنا بلکل فری ہے اور آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو چینل کو ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں چلے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ ریسپی کیسے بنائی ہے سب سے پہلے میں نے لے لی ہے دو کپ چنے کی دال جو میں نے پہلے سے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھی گھوئی بھی تھی اور ساتھ میں میں نے آدھا کلو قدو چھیل کے کٹ لیا بھاریک بھاریک اس کے سلائس کر لی ہیں اور دو عدد پیاز لے کے ان کے بھی بھاریک سلائس کر لی ہیں ساتھ میں ہمیں تھوڑا سا درک چاہیے بھاریک کٹا ہوا ایک چمچ نمک دال جینی کا ٹکرا اور ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ سرخ کرش چلی اور پاورڈر جونسا مرزی لے لیں تھوڑا سا گرم مسالہ چاہیے دو تین گرین چلی چاہیے اور ساتھ میں کچھ پدینے کے پتے چاہیے یہ ہمیں پدینے کے پتے ہری مرچے اور گرم مسالہ اینڈ کے لیے چاہیے 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 میں نے لے لی ہے پریشر کوکر کیونکہ اس سے کوکنگ ٹائم سیف ہوتا ہے اس میں آدھا کپ تیل ہم نے گرم کر لیا کوکنگ آئل ڈال کے اس میں دو عدد ہم پی پیاز ڈالیں گے اور انہیں فرائی کریں گے آپ نے بہت زیادہ براؤنی کرنا لائٹ براؤن ہونے تک آپ نے انہیں فرائی کرنا ہے اور جب وہ لائٹ براؤن ہو جائیں تو پھر ہم اس میں قدو ڈال دیں گے جو پہلے سے ہی بھری کٹ کے رکھا ہوا ہے تقریباً آدھا کلو قدو ہے جو ہم نے پیاز میں ڈال دی ہے سب سے پہلے ہم اس میں نمک اور دالچینی ڈال دیں گے ایک ٹکرا کافی ہے ساتھ میں ایک چمچ سرخ مرچ اور ایک چمچ حلدی یہ ڈ فلیم ابھی ہائی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہائی فلیم رکھنا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے قدو اپنا پانی خود بھی چھوڑتا ہے تو ایک گلاس کافی ہے تو ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو پہلے پریشر لگائیں گے اس میں قدو جو ہے وہ گل جائے گا اور ہم اس کا جو ایکس ایکسٹرا پانی ہے ہم اسے خوشک کریں گے اور جو ہم نے ادرک کٹ کے رکھا ہے اس کا آدھا پورچر ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھا اینڈ کے لیے بچا کے رکھیں پانی خوشک کریں گے اب اس کا پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے پانی خوشک ہونے پر میں نے تھوڑا سا دھنیا اور حلی مچے ایڈ کی ہیں اور ابھی ہم آئل ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کو ہم بھول لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اچھا سا ذائقہ نکل آئے گا اور پھر ہم اس میں چنے کی ڈال ایڈ کریں گے یہ بہترین شکل نکل آئی ہے قدو کی اب ہم اس میں ڈال کو ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے گھنٹیا پورا بھگو کے رکھی اور پھر ڈرین کر لیا ہے پانی اس کا وہ ہم پریشر کوکر میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں تقریبا تقریبا تین گلاس پانی ڈالیں گے لیکن آپ ہلا کے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ڈال قدو میں پانی جو ہے کم ہوتا ہے تو تاکہ چنے کی ڈال اس میں کھڑی کھڑی نظر آتی ہے اس ل جب تین گلاس پانی ڈالیں گے میں ابھی دال اور قدو کو ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لیے بھون کے پھر پانی ڈال دوں گے یہ دال قدو گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں چنے کی دال قدو اور تڑکے والے چاول میری امی بنایا کرتی تھی اور مجھے بہت پسند تھے لیکن ان جیسا تو کھانا میں آج بھی نہیں بنا سکتی لیکن میں نے سارا کھانا پکانا اپنی امی سے ہی سیکھا ہے اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے اور یہ ریسپی آج انہی کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پانی میں نے اب اس میں تین گلاس ڈال دی ہے اب ہم اسے لو فلیم پہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے میڈیم رکھنا ہے لو نہیں رکھنا سوری جب تک چنے کی دال گلتی ہے ہم گارنشنگ کے لیے وہ دینے کے پتوں کو بھریک بھری کٹ لیتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا انہینس ہو جاتا ہے دال اب چنے کی گلگی دس منٹ گزر گئے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ اور تھوڑی سی کٹیوی ہری مرچیں آپ بھریق بے شک کٹ لیں تھوڑا سا ادرک اور ساتھ میں جو ہم نے بھریق پدینے کے پتے کٹے ہیں وہ ڈال دیں گے اور ان سب کو مکس کرنے کے بعد دال قدو بہترین قسم کا ریڈی ہے آپ اسے بے شک نان کے ساتھ یا تڑکے والے چاولوں کے ساتھ جیسے چاہیں آپ اسے سرف کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے امیدہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی میری تو یہ فیوریٹ ہے اور میری امی کو بہت پسند ہے اور میں جب بھی بناتی ہوں تو میں انہیں یاد کرتی ہوں تو آپ مجھے کومنٹ میں نہ بتانا بھولئے گا آپ کو کیسی لگی آپ بھی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ نیکس ٹائم اور آپ اس پٹن پر دبا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں دیکھنے سننے والے اللہ کی امان میں رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ